محبت نہیں کرتے جتنی ہم کرتے اتنی جھرییاں کیوں ہیں مولا اتنا چہرہ ایسے لگ رہا ہے جیسے بیمار ہو امام نے فرمایا کہ میرے چاہنے والوں کے گناہوں نے مجھے بیمار کر دیا ہے میری کمر کو توڑ دیا ہے ابھی تک یہ نفس ہمارے ہاتھ میں نہیں آیا امام فرماتے ہیں تم اتنی محبت نہیں کرتے جتنی ہم کرتے ہیں افریقہ کا ایک قافلہ پنجاب کی فیملی جب یہ صدام ملعون گیا تو امام کی زیارت کے لیے گئے فرماتے ہیں چیکنگ پوسٹ اس بہت زیادہ تھی قافلے کو بار بار روکا جاتا تھا ان کی گاڑی کو چیکنگ ہوتی تھی اس خاتونوں کا ایک سات سال کا بیٹا تھا پولیس والوں نے کہا آپ چیکنگ کروائیں آپ کا بیٹا گاڑی میں سو رہا ہے سوتا رہے بیٹا سوتا رہا یہ خاتون چیکنگ کرواکے واپس آئی بیٹا سو رہا تھا جا کر ان کی گاڑی نجف پہنچی کہتے جب بیٹے کو اٹھانا جاہا تو بیٹا اٹھ نہیں رہا تھا فوری ہسپٹل لے گئے ہارٹ بیٹ چیک کی یہ بچہ مر چکا اس کی ماں بہت روئی ایک ہی بیٹا جنازہ ہوا نماز ہوئی اس کو جا کر وادی السلام میں دفن کر دیا اب گھروازوں نے اس کی ماں کو کہا بھائی چلو مولا علی کی زیارت کو کم میں نہیں جاؤں گی میرا بیٹا چھن گیا ہوتا ہے نا کبھی زیارت پہ جائیں جن کے بچے سخت ہو جاتے ہیں مر جاتے ہیں ناراض ہو جاتے ہیں ہلو بیٹ سے چھن لیا جب چھٹے امام کا بیٹا جناب اسماعیل بیمار تھا تو مولا کا صحابی کہتا ہے میں نے امام کو بہت پریشان دیکھا گھر سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں تھوڑی دیر کے بعد امام باہر آئے چہرے پہ اتمنان اور ایک ہی جملہ تھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِمْ میں نے کہا مولا جب زندہ تھا پریشان اب چلا گیا اتنا اتمنان امام نے کہا جب ہمارے بچے بیمار ہوتے ہیں جب زندہ ہیں ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کے صحت و سلامت ہی آ جائے دوائی ڈاکٹر لیکن جب خدا لے لیتا ہے اس کی امانت تھی جس پہ وہ راضی اس پہ ہم راضی ہو جاتے ہیں پھر ہم پریشانی زبزبہ اس کا شکار نہیں ہوتے یہ خاتر مولا علی کی زیارت پہ نہیں گئی کہا میرا بیٹا امام نے چھین لیا میں نہیں جاؤں گی قافلہ چلا کربلا سارا قافلہ امام حسین کی زیارت کو گیا اس خاتر نے کہا میں نہیں جاؤں گی میرا بیٹا حسین نے چھین لیا میں کیوں جاؤں ایک ہی تو بیٹا تھا میں زیارت کرنے کے لیے آئی تھی مولا نے کچھ دیا نہیں اوپر سے میری اولاد مجھ سے چھین لی نہیں گئی فرمائے آخری دو دن بچے لوگوں نے کہا بھائی عباس کی قبر پہ چلو جا کر دعا مانگو کیوں یہاں پہ رو رہی ہو رو رو کے کہتی ہے نہیں یہ باب الحواہ جائے اگر میرے آقا ہے تو میرا بیٹا مجھے پلٹا دیں ایک ہی بیٹا تھا باس لیں وہ میرا بیٹا چھین گیا اگر ہیں باب الحواہ جو مجھے میرا بیٹا واپس کریں نہیں گئی کہا آخری دن کچھ ہی گھنٹے بچے ماں نے کہا بیٹی تھوڑی دیر کے لیے چلو بے عدبی ہے بے احترامی ہے کربلا آئی ہو زیارت کے لیے ایک بیٹا چھنا دوسرا دے دیں گے انہی کی امانت تھی انہوں نے لے لیا واپس بیٹی کو زبردستی لے گئے یہ کہتی ہے جیسے میں عباس کی قبر کے کنارے پہ گئی رو رہی تھی مولا کی قبر کو دیکھ رہی تھی دلی دل میں یا باب الحواہ یا باب الحواہ کہتی ایک مرتب میں نے دیکھا ایک سات سال کا بچہ امہ امہ کر کے دھوڑتا ہوا رہا کہتی میں پریشان ہو گئی کہیں شدت غم کی وجہ سے کہ یہ کیفیت تو تاری نہیں ہوگی اپنے بیٹے کو دیکھ رہی ہو کہ نہیں آکے مجھے لپٹا پھر میرے ساتھ جو خواتین تھی انہوں نے دیکھا ہاتھوں کو چیک کیا بلکل بیٹا سالم تھا سب پریشان بچہ رو رہا تھا بچے سے پوچھنے کہ بھائی کہاں تھے کہاں سے آ رہے ہو کہاں میں گاڑی میں سو رہا تھا جب آنکھ کھلی تو میں نے خود کو لوگوں کی بھیڑ میں پایا میں رو روکے امہ مکر کے رو رہا تھا چھوٹا سا بچہ سات سال کا معصوم مچا کہتی روتے روتے میں نے دور سے دیکھا ایک گھوڑے سوار ہے اس کے ساتھ ایک جوان ہے وہ دونوں آ رہے ہیں مجھ سے پوچھا بیٹے کس کی تلاش میں ہو کا میری امہ گم ہو گئی اس گھوڑے سوار نے مجھے کہا کہ بیٹے تو گھوڑے پہ سوار ہو جاؤں یہ بچہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے بچپنے میں کہا کہ انکل مجھے ہاتھ دیں میں گھوڑے پہ بیٹھ جاؤں کہا گھوڑے سوار نے کہا میرے ہاتھ نہیں ہیں میرے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں اس جوان کو کہا کہ اسے گھوڑے پہ بیٹھا کہتی امہ میں گھوڑے پہ بیٹھا اس گھوڑے سوار کے ساتھ آیا یہاں تک کے ذریع تک آئے اس نے مجھے کہا بیٹے یہیں پہ کھڑے ہو جاؤ تمہاری اممہ تجھے مل جائے گی جب اممہ تمہاری تمہیں ملے تو میرا ایک پیغام دے دینا کہ کون سا پیغام کہ اپنی اممہ کو کہنا کہ ہم سے ناراض مت ہوا کریں ہم تھوڑی تھوڑی باتوں کے لیے دنیا کی وجہ سے جب احلوبائیت کا دل دکھاتے ہیں یہ موجزہ وعدی السلام میں سب تھا ہے فرماتے پھر وعدی السلام کے قبر کو کھوڑا کفن تھا سب کچھ تھا لیکن لڑکا وہاں پہ موجود نہیں تھا